موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے نیوز میں آج فالو کیا ہوگا کہ دلی میں موڈی سرکار جو ہے وہ اس کے بارے میں کافی پریشان بھی ہے اور سیریسلی سوچ بھی رہی اور پریشان ہونا بھی چاہیے اور سیریسلی سوچنا بھی چاہیے کہ لاکڈاون کو ایکسٹینٹ کیا جائے کہ نہیں اس سے متعلق پرائم منسٹر نرندرہ موڈی کو آج جو چند تصویروں میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ماسک سے کور کیا ہوا ہے اور انہوں نے چیف منسٹرز کی ایک میٹنگ بلائی ہے جو ایک ویڈیو کانفرنس کے صورت میں پیش آئی اور اس میں انہوں نے جن چیف منسٹرز سے بات کی اس میں ایک امرندر سنگھ ہے پجاب سے اس طرح ممتہ بینر جی ویسٹ بنگال سے ہیں پھر تھاکرے صاحب مہراشتر سے ہیں پھر یہ یوگی جی اتر پردیش سے ہیں منوہر لال حریانہ سے اسی طرح چندر شکر راہو تلنگانہ سے اور نتش کمار بہار سے تو بہرحال اسی کے اوپر بات کی گئی چرچہ کیا گیا کہ لاک ٹاؤن کو ایکسٹینٹ کیا جائے لیکن ابھی تک کوئی فائنل سٹیٹمنٹ دلی سے نہیں آئی ہے لیکن اس کو لے کر پریشان ضرور ہے اور اس کے اوپر سب اگری بھی کرتے ہیں کہ لاک ٹاؤن کو بڑھایا جائے کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں جہاں پر اموات بہت زیادہ ہیں اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں پر بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ موڈی جی نے تمام لوگوں کو تمام ہوم مینسٹرز کے ساتھ میٹنگ کی آپ نے اپرل سیکنڈ کو بھی دیکھا پھر مارچ میں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا شروع میں تو لاک ٹاؤن کے بارے میں اتنے سیریس نہیں تھے لیکن اب آہستہ آہستہ they are realizing how serious it is اور اس کے علاوہ اگر ہم تلنگانہ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو اس کو آہستہ 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 آ نہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ بھی ایکسٹینشن پوری ہوئی جا رہے ہے ٹیوزڈے کو چودہ تاریخ کو تو اس سے پہلے they have to come up with some kind of a decision کہ آگے کیا کرنا چاہیے تو I really hope کہ وہ اس کو seriously لیں اور نہ صرف ایکسٹینشن دے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ عام آدمی ایک غریب آدمی جس کی زندگی سے افیکٹ ہوگی اس کے لیے کیا کیا جائے گا دیکھیں ابھی تک تو بہت سارے social working organizations جو ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں راشن دیا جا رہا ہے باٹا جا رہا ہے اچھا یہ صرف صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی بہت سارے organizations اس وقت کام کر رہی ہیں غریبوں تک راشن پہنچا رہی ہیں اور جو بڑے لوگ نہیں آسکتے ان کے گھروں پر جا کر راشن drop کیا جا رہا ہے اور لوگ خود سے اتنا donation دے رہے ہیں اتنا donation دے رہے ہیں کہ میں نے دیکھا پاکستان میں کراچی وغیرہ کے علاقوں میں بعض جگہوں پر اتقدر donations آ رہا ہے اور بغیر مانگے لوگ دے رہے ہیں یہ وہ ایک روح ہے اسلام کی جو آپ کو مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اس بات کا ان کے فکر ہے کہ اس وقت وہ غریب آدمی جو روز روزی کما کے اپنے گھر میں لے کے جاتا تھا اس کا تو سب راشن پانی بند ہو گیا ہے تو کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کا گھر چلتا رہے اور پھر جب بھوک وغیرہ بڑھتی ہے تو crime سری بڑھ جاتے ہیں لوگ مجبور ہو کر پھر مختلف چیزیں کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر صاحبِ سروت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پھر سامنے آتے ہیں اور پھر میں تو آئی سلوٹ آئی سلوٹ دیس پیپل جو ان حالات میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور اتنی محنت سے کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے سولہ سولہ گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں تھارہ تھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں دیر رائٹ آہ بلکل فرنٹ لائن میں آکے یہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے پاس ہر سوشل ورکنگ آرگنائزیشن کے پاس آہ اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر بندے کو ماسک پروائیڈ کر سکیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے فل کوشش کر رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے آئی ڈی کارڈز لے رہے ہیں ان کو راشن الارٹ کرنے سے پہلے حکومت اس میں کیا کام کر رہی ہے آہ یہ ابھی تک ہنڈر پرسنٹ تو واضح نہیں ہوا اس پر پھر بات کریں گے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ قوم میں ایک جذبہ ہے لوگوں میں ایک جذبہ ہے اچھائی کرنے کا اور یہ اچھائی کرنے کا جذبہ جو ہے ہم نے یہاں سکھ برادری میں بھی دیکھا مثال بانوں میں بھی ہے اور جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ اپنی طور پر جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسانیت کا درد محسوس کرتے ہوئے سب آکے بڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ دس بیسکلی شوز کہ ہیومن ویلیوز ہیومن ویلیوز سامنے آ رہی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے ان لوگوں کے مو پر جو نفرت کی جنہوں نے راج میتی پچھلے چھے آٹھ سال سے مچا کے رکھی تھی اور ایک طریقے سے یہ ایک بڑی اچھی چیز سامنے آئی ہے کہ ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو کسی قوم و مذہب کا ہو وہ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں جو فیل کر رہے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور وہ پھر یہ تفریق نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس کا کیا دھرم ہے کیا مذہب ہے وہ ہر فرقہ واریت سے پرے ہر دھارمک سیما سے پرے پرے ہر ریلیجس باؤنڈریز سے پرے وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اس کڑے وقت میں کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور کیا جائے یہ آئی سلوٹ ہمارے جو میڈیکل ٹیمز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں اور جس طرح کی ان کے سکیجولز ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کس طرح کی ان کی مہنتے ہیں اچھا اسی طرح میں جہاں پر ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ فوجی ہیں وہ جگہ جگہ تائینات ہیں چاہے آپ پاکستان اٹھا لیں بنگال اٹھا لیں اچھا پولیس والے اپنا کام کریں ہندوستان کی سڑکوں پہ پاکستان کی سڑکوں پہ مختلف جگہ پہ ہم پولیس والوں کو بھی دیکھتے ہیں جو تائینات ہیں جو اپنی جیوٹیز دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے لوگوں کو اس طرف بتایا جائے کہ دیکھیں لاکڈاؤن ہے یہ کوئی ایسے عام تاتیلات چھٹیا نہیں ہیں کہ آپ باہر نکل کر جو من میں آئے کرتے پھر ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہندوستان میں بعض کلپس وائرل ہوئی ہیں جہاں پہ ماسک پولیس والے نے لوگوں کو خود اپنی طرف سے ماسک دیا ہے کہ بھائی خدا کے لیے ماسک پہن لو اسی طرح ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ پولیس والوں نے سگنل کے اوپر بائیس کلپس آئی ہیں انڈیا کی جہاں پر انہوں نے سگنل پہ رکے ہوئے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کھڑے ہوئے کہ بھائی دیکھو اس طرح معاملات کرنے ہیں اس طرح ہاتھ ہونا ہے تو بہت سارے کام ہیں اسی طرح وہ لوگ جو اب بھی گلی کچھوں میں جا کے کچھرہ اٹھا رہے ہیں جو ایک بڑا ڈینجرس کام ہے کیونکہ کچھرے میں ہر چیز ہوتی ہے تو ہاتھ سافٹ دیس پیپل ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے آئی جس کے اندر ایک صاحب نے ان لوگوں کو نہ صرف پیسوں کا ہر پہنایا بلکہ انہوں نے شال بھی دی ان جمعہ داروں کو اس طرح اور بھی بہت سار لوگوں نے کر رہے ہوں گے مختلف جگہوں پر یعنی کا مقصد ہے کہ پیپل ریالائز اٹھ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آئی ہوب کے سرکار بھی چاہے وہ دلی کی ہو چاہے اسلام آباد کی ہو چاہے ڈھاکہ کی ہو چاہے کابل کی ہو جہاں کہیں کی بھی ہو اس چیز کو ریالائز کرنا چاہیے اور اقتامات کرنے چاہیے اور اپنے پیسوں کو کیونکہ سٹیٹ سے زیادہ تو امیر کوئی نہیں ہو سکتا سٹیٹ کو اپنے پیسوں کو سٹریم لائن کر کے ایسی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے جہاں اس وقت عوام کو ضرورت ہے جو آپ کی عوام ہیں جو آپ کی رہایا ہے ان کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگانے چاہیے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دوسرے خرافات میں وہ بجٹس الوکیٹ کیے جائیں تو بجٹ میٹنگز کے تھرو جو ہے بجٹ الوکیشن کریں ری الوکیشن کریں نئے فنڈز کھولیں ان فنڈز کو سٹریم لائن کریں اور اپنے اندر ذرا پروسس بلڈنگ کو لے کر آئیں کوئی تو طریقہ ہو دیکھیں دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر یہ چیز لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں لیکن کوشش یہ بات کی کرنی ہے کہ ہم کم سے کم ڈیمیجز کو لے سکیں ڈیمیج ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے ایمپورٹس ایفیکٹ ہوئی ہیں ایکسپورٹس ایفیکٹ ہوئی ہیں کاروبار ایفیکٹ ہوا ہے نوکریاں سرکولیشن آف ویلت ایکنومک کرائسز آئے ہیں اب دیکھیں نا یہاں امریکہ میں انہوں نے ٹیلڈنز آف ڈالرز کا جو ایک پیکج نکالا ہے کہ ہم سارے لوگوں کو جو کالفائی کرتے ہیں ہم پیسے بھیجیں گے سٹیٹ کی طرف سے کنٹری کی طرف سے فیڈرل کی طرف سے پیسے آئیں گے تاکہ وہ لوگ جو اس وقت بلکل بے روزگار ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے انیمپلائیمنٹ کلیم کی ہے تاکہ ان کو سٹیٹ کی طرف سے پیسہ ملے کہ ان کے گھر بار چلتے رہے ہیں بی بی بچے جو بھی ہیں تو ایک فیڈرل کی طرف سے بھی ایک ہیلپ آ جائے گی سٹیٹ کی طرف سے بھی ہیلپ آ جائے گی تو کچھ عرصے تک سسٹیننس ہو جائے گی اور لوگ اگر اس پیسے کو صحیح معنوں میں استعمال کریں تو ان کی سسٹیننس ہو جائے گی اور اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈر ہمارے نیتہ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں باگ دور ہے وہ اس کو پولٹیکل گین کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو نفرتوں کے پہاڑا لگا کے بیٹھے تھے جو سوشل میڈیا پہ اپنے سبسکرائبرز کی وجہ سے اور مختلف جگہوں پہ جا جا کر جائے جائے لے لے کر بہت خوش ہو رہے تھے اور جنہوں نے نفرتوں کی امارتیں کھڑی کر رکھی تھی سیمائیں بنا رکھی تھی چاہے وہ انکر آریہ اور راہل آریہ جیسے اور لوگ ہوں یا آر ایس ایس کے لوگ ہوں یا پھر وہ پشپندرہ جیسے لوگ ہوں جو بال سفید ہو گئے ہیں لیکن نفرت دل میں لے کے پھرتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر چاہتے کیا ہیں تو ایسے بہت سارے لوگوں کو ان حالات میں سبق لینا چاہیے کہ تمہاری نفرت جو ہے وہ انسانیت کا سلوشن نہیں ہے اور ہندوستان جو ہے ایک سیکلر کنٹری ہے اور یہی فاؤنڈیشن میں ہے اور یہی اس فاؤنڈیشن میں رہے گا اور اسی طرح جو ہے وہ چینزیں بند ہی رہیں گی تو سب مل کر ساتھ چلیں گے ہی تو دیش آگے بڑھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں